بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کا جو روزہ ہے پندرہ شابان کا جو روزہ رکھتے ہیں اس روزے کو اس مرتبہ دوہزار بیس میں اس بارے میں چند سوالات ہو رہے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے پندرہ شابان یعنی شب برات کا روزہ جمعے کے دن میں پڑتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے نفل روزہ نہیں رکھ سکتے جمعے کے دن نفل روزہ ہو گئی نہیں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے کیا ہم شب برات کا روزہ جمعے کے دن رکھ سکتے ہیں یا پھر کیا کریں گے ہم مسئلہ کیا ہے وہ سمجھئے گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں جن علماء نے یہ بھی اتفاقی بات نہیں ہے بعض علماء جنہوں نے جمعے کے دن کے روزے کو مکرو کہا ہے وہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ جمعے کے دن روزہ نہیں ہوگا یہ نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکرو ہے ناپسندیدہ ہے روزہ ہی نہیں ہوگا یہ کون کہتا ہے یہ کوئی نہیں کہتا یہ ایک افواہ ہے لوگوں میں بات پھیلی ہوئی کہ جمعے کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے ارے روزہ مکرو ہوتا ہے روزہ ہوگا ہی نہیں یہ کیا بات ہے سمجھنے کی بات ہے ذرا یہ بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ مالا بدہ منہوں میں صفحہ نمبر 89 89 پہ کھول کے دیکھئے گا وہ روزے روزے جمعہ یہ ہے صحیح مسئلہ کیا ہے جیسا کہ آپ اگر یہی مسئلہ بھی دیکھنا چاہیں تو مراک الفلاح علی تحتاوی میں صفحہ نمبر 351 پہ بھی کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جو جمعے کے روزہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مکرو بھی نہیں ہے بالکل جائز ہے لوگ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن روزہ مت رکھو پھر کیا ہوگا تم کہتے ہیں روزہ مکرو نہیں ہے اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک حدیث تم دیکھ رہے ہو دوسری حدیث بھی دیکھ لیتے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا روزہ کسرت سے رکھا کرتے تھے اور اگر آپ دیکھیں گے تو حدیثوں کو اگر آپ ٹٹولیں گے پتا چلے گا بعض علماء کے نزدیک جمعے کا روزہ مستحب بھی ہے اسی لیے صحیح بات میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو یہ کلام جو ہے جمعے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں یہ نفل روزہ رکھنے کے بارے میں اور یہ جو روزہ ہے شب برات کا روزہ یہ نفل روزہ ہی نہیں ہے یہ نفل روزہ نہیں ہے یہ مستحب روزہ ہے اس کا ثبوت ملتا ہے اس کی فضیلت ملتی ہے یہ الگ درجے کا روزہ ہے اور وہ جو کلام ہے وہ نفل روزے کے بارے میں ہے اگر مقروبی معال لیں بعض علماء کے قول کے مطابق وہ نفل روزہ اور یہ روزہ تو شبہ برات کا نفل ہی نہیں ہے یہ تو مستعب روزہ ہے اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں شبہ برات کا روزہ جمعہ کے دن رکھنے میں کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں ایک چیز اور بتاؤں جس حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا جو ہے منع ہے مسلم شریف کی روایت ہے اسی میں یہ بھی آیا ہے جمعہ کے دن عبادت نماز یہ بھی خاص طور سے مت پڑھا کرو خاص کر کے تو پھر تم نماز پڑھنے کو بھی منع کرو جمعہ کے دن تم صدقہ دینے کو بھی منع کرو صرف روزہ کو منع کر رہے ہو کیوں پتا چلا کہ نہیں مسئلہ صحیح سے نہیں سمجھے مسئلہ کیا ہے وہ سمجھئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی اور مسئلے کو کھول دیا اور یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن کا جو روزہ مکرو کہا گیا ہے منع کیا گیا ہے وہ اس سخص کے لیے ہے جو جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو جائز سمجھے اس کے علاوہ جو اور ایام ہیں چھے دن ہیں ان میں روزہ رکھنے کو ناجائز سمجھے تب جا کر جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہوگا یعنی جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو خاص کر دے تب جا کر ہوگا تو اسی لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے دن جو روزہ رکھنے کے بارے میں بات پھیل رہی ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ بیان کر رہا ہے اس پہ دھیان نہ دیں صحیح مسئلہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے آپ بالکل بلا کراحت جمعہ کے دن رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں مقروبی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین